اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں بخیر و آفیت ہوں گے میرا نام ہے عرفان علی خان میرے ساتھ میرا دوست عویس محمد عویس رضا موجود ہے جو کہ ابھی ویڈیو بنا رہا ہے داستان ایک سفر میں آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں قصے کہانیاں تو بہت مشہور ہیں لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کے کچھ بھی شواہد نظر نہیں ہے دوستو بہت سے لوگ اس فن تعمیر کے عظیم شہکار کو بادشاہ اکبر کے صدر صدور جناب عبدالنبی خان صاحب سے منصوب کرتے ہیں تو آئے ہمارے ساتھ اس شہکار کے قصے کہانیوں پر ایک نظر دڑھائیں دور جیٹی روڈ سے گزرتے ہوئے گجرہ والا سے چالیس کلومیٹر دوری یعنی ایک گھنٹے کی مسافت پر یہ ایک چھوٹا سا قصبہ آباد ہے جسے کوٹلی مکبرہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسی قصبے سے تقریباً شمال مشرق کی جانب آدھا کلومیٹر اگر آگے جائیں تو وہ آپ کو مکبرہ نظر آرہا ہے اسی مکبرے کی ہم بات کر رہے ہیں اسے مکبرہ عبدالنبی کہا جاتا ہے اس جگہ کے بارے میں مقامی لوگوں کا اظہار خیال یہ ہے کہ یہ مکبرہ اللہ کے ایک نہایت ہی نیک صوفی بزرگ کا ہے جو اللہ کی بہت سیدھے بات کرتے تھے اور انہوں نے اسی جگہ پر وفات پائی اور ان کے جو موقعات تھے جن تھے انہوں نے پھر ان کی یاد میں یہ مکبرہ تمیر کیا یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کے دلیل اس لحاظ سے دیتے ہیں کہ دیکھا جائے تو یہاں پہ دور دور تک پانی کے حصول کا کوئی نظام موجود نہیں یعنی کہ یہاں دور دور تک دیکھا جائے تو کوئی بھی ندی نہر یا کوئی بھی ایسا کواں موجود نہیں ہے جس سے پانی اصل کیا جا سکے دوسرا یہاں پہ ایسی کوئی بھی اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں تھی جہاں سے یہ انٹیل لی جا سکے جو اس مکبرہ کے اندر نصب کی گئی ہیں اس قسم کا بھی کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا تو اس لحاظ سے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس مکبرہ کو ان کے موکل جو ان کے ساتھ ایک روحانی مخلوق تھی انہوں نے ان کی یاد میں تمیر کیا اس جگہ کے بارے میں جو دوسرا پوائنٹ آف یو ہے وہ یہ ہے کہ بعض ماہرین اثار قدیمہ کے مطابق عبدالنبی خان جو تھے وہ بادشاہ اکبر کے استاد تھے اور بعد میں ان کے قاضی یعنی صدر الصدور مقرر کر دیئے گئے عبدالنبی خان صاحب نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی یا آپ غلط کر رہے ہیں یا آپ شریعہ کے خلاف کام کر رہے ہیں جس کی بنا پر آپ پہ بغاوت کا مقدمہ چلا کر آپ کو ملک بدر کر دیا گیا ہے اور آپ مقا مدینہ میں جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ جب تک بادشاہ کا حکم نہ ہوگا ملک میں داخل نہیں ہو سکتے لیکن چند ہی عرصے بعد آپ ملک میں واپس آگئے اور گجرات میں یہ جگہ پہ ڈیرہ اپنا ڈال لیا اور وہیں پہ دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی جب اس بات کے علم بادشاہ کو ہوا کہ آپ واپس آگئے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ بادشاہ نے آپ کو پکڑ کر جیر میں ڈال دیا اور بعض مہاری نے سارے کے دیماغ یہ کہنا ہے کہ وہیں جیل میں آپ کو زہر دے کر مار دیا گیا اور آپ کی لاشوے کے ویرانے میں یعنی اس جگہ پہ پھینک دیا گیا تو آپ کی مردین نے آپ کو ٹھاگر اس جگہ پہ دفن کر دیا اور یہ اپنی مدد آپ کے تخزے کے شاندار مقبرہ پہ مہر کیا جس کی آج مثال نہیں ملتی دوستو آپ کو یہاں مقبرہ کے اندر کے مناظر دکھا رہے ہیں ابھی تو اس مقبرہ کو دیکھا جائے تو یہاں کی حالت بہت ہی زیادہ خستہ ہو چکی ہے اور بہت ہی زیادہ جگہ سے یہ ٹوٹ پوٹ کا بشکار ہو چکا ہے ابھی آپ کو میں دیکھیں یہ مقبرہ کے اندر کے مناظر ہیں یہ اس کے گمبت کا نیچے والا حصہ یعنی اس کا چھت ہے کافی جگہ سے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور کافی جگہ سے اس کو دوبارہ سے رنویٹ بھی کیا جا چکا ہے لیکن ابھی بھی اس کی بہت ہی جگہ ایسی ہے جہاں سے یہ بلکل ہی خستہ حالت کو پہنچ چکا ہے یہ آپ دیکھیں یہ اس کی دیواریں جو کہ جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی ہیں اور یہاں پہ یہ کچھ دیواریں ایسی ہیں جو کافی زیادہ خستہ حالت کو پہنچ چکی تھے یہاں سے دوبارہ نے رنویٹ کیا گیا یہاں سے یہ آدھی دیوار تو بلکل ہی ختم ہو چکی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک دیوار کو دوبارہ سے رنویٹ بھی کیا گیا وہ یہاں پہ دوبارہ کنسٹرکشن کا کام شروع تو کر دیتے ہیں لیکن اسے پھر سے آدھی حالت میں چھوڑ کر یہاں سے پھر سے چلی جاتی ہیں اور یہ پھر سے وہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے ابھی آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک طرف کی دیوار ہے جو بلکل ہی ٹوٹنے کی حالت تک پہنچ چکی ہے اور یہ کہہ لیں کہ کچھ ہی دنوں یا کچھ ہی مہینوں میں یہ دیوار کسی بھی وقت گر سکتی ہے اور خدا نہ کرئے کہ کسی ایسے آدھسے کا شکار ہو جائے یا اس سے کسی قسم کو کوئی نقصان ہو جس انداز اور جس خوبصورتی سے یہ مقبرہ تمیر کیا گیا اور اسے اس طرح خستہ حالت میں چھوڑ کر یہاں کے انتظامیاں فرار ہو گئی دوستو اس مقبرے کے چار داخلی دروازے تھے مگر یہ جو دروازہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس کا مرکزی دروازہ تھا اس دروازے کے اوپر یہ جو ڈیزائن ہے یہ گمبت خزرہ کی طرز کا بنایا گیا ہے یہ پچھلی طرف کا داخلی دروازہ تھا یہ بھی ابھی تقریباً کافی زیادہ خستہ ہو چکا ہے اور یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ درادیں وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایک راستہ جو اوپر کی جانب جاتا ہے اس مقبرے کے جو منہار ہیں وہاں تک جانے کے لئے یہ بھی ایک راستہ تھا یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہماری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر کی دیواریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ سے یہ دھرادیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بھی ایک دیوار جو ایک طرف سے بلکل ٹوٹ چکے تھی اور دوبارہ سے یہ رینویٹ کی گئی یہاں سے ایک راستہ جو یہ اس مقبرے کے گمبت تک جاتا ہے اور یہ راستہ جو ہے وہ سیدھا اوپر یہاں کے جو منہار ہے وہاں تک جاتا ہے تو ابھی ہم آپ کو گمبت کی طرف کا راستہ دکھا دیں آپ لوگ دیکھیں یہ گمبت کے ساتھ والے منہار بھی اور اچھا دیا گمبت ہے یہ جگہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ دیا بغیرہ رکھنے کے لیے بنے گئی تھی ابھی ہی اگر دیکھیں تو یہ پرندوں کے گھونچلے بنانے کے کام آ رہی ہیں یہاں سے یہ گاؤں کا بہت خوبصورت ہزارہ دیکھنے کے ملتے ہیں یہ ایک راستہ جو اس منار کے اوپر جانے کے لیے بنایا گیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے گاؤں کا بھی بہت خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے طلوع افتاب کے وقت جب یہاں سے نظارہ دیکھیں تو قدرت کے بہت ہی زیادہ مناظر پر دیکھنے کو ملتے ہیں اور دوستو آپ یہ دیکھیں یہ گمبت کا بلکل اوپر والا حصہ ہے یہاں پہ یہ کتنے خوبصورت اور رہسن انداز سے یہ پتھر بھی یہاں پہ لگایا گیا یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھیں کہ کس طرح یہ ابھی اوپر سے بھی ٹوٹ پوڑ کا شکار ہے دوستو چاروں مناروں میں یہ واحد منارہ ہے جس کے یہ نقش و نگارہ آپ کو اگر نظر آ رہے ہوں تو یہ واحد منارہ ہے جس کے نقش و نگارہ ابھی تک تھوڑے تھوڑے واضح نظر آتے ہیں اور اگر اس کو قریب سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت انداز سے بنائے گئے ہیں ابھی کہیں جائے تو لاہور کی مسجد وزیر خان کے بارے میں آپ کو بتایا میں نے بلکل اسی طرز کے نقش و نگار اسی مقبرے کے اوپر بھی کیے گئے ہیں یہ ایک طرف کا منارہ جو بلکل ہی ٹوٹ چکا ہے بہت ہی رزیق سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ ایک سرنگ ہے جو اس مقبرے کے نیچے موجود ہے اور یہ یہاں سے یہ رستہ عبدالنبی خان اور ان کے بیٹے اور ساتھ میں ان کے مرید کی قبروں تک جاتا ہے یہاں اندر کافی اندیرہ ہے موبائل کی روشنی میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو دکھائیں تو کبھی یہاں پہ بہت ہی خوبصورت دیواریں ہوا کرتی تھی لیکن ابھی یہ بلکل ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے یہ راستہ بلکل سیدھا ہے ان کے قبروں کی طرف جا رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو پہلے کبھی یہ فرش ہوا کرتا تھا جو بہت ہی خوبصورت اور احسر انداز سے بنایا گیا تھا لیکن ابھی یہ بلکل ہی بیرانی حالت کا پور چکا ہے یہ قبر کے اندر کے مناظر ہیں آپ لوگ دیکھیں ابھی بھی لوگ یہاں پہ تیہ وغیرہ جلاتے ہیں اور ان کے لئے مغفرت مانکے ہیں چونکہ یہ یہاں کے لوگوں کے نزدیک یہ اللہ کے بہت ہی نیک بزرگ تھے اس لئے لوگ ان کے ہاں فاتح خوانے کے لئے آتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیئے وغیرہ جلا کے جاتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک راستہ جو روشنی کے سول کے لئے بنایا گیا تھا لیکن ابھی یہاں سے کافی زیادہ دیواریں ٹوٹ چکی ہیں اور یہ مٹی یا ملبہ نیچے گرا ہے جس کے وجہ سے یہاں روشنی بہت ہی مشکل سے داخل ہوتی ہے یہ تو دوستو یہ ہیں کبریں یہ ہیں شیخ عبدالنبی خان یہ ساتھ میں ایک کبر ان کے بیٹے کی اور ایک ان کے مرید کی ہے ٹوٹل تین کبریں یہاں پہ موجود ہیں نیچے ابھی روشنی کے داخل ہونے کا ذریعہ بالکل بھی موجود نہیں اس لئے یہاں دیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہاں موبائل کے روشنی پہ ہی گزارہ کر رہے ہیں جب آپ کو دکھا سکے یہاں پہ اچھا دیکھیں آپ بہت زیادہ ہوتا ہے ابھی ہم یہاں سے باہر ہیں یہ نیچے سرنگ میں ایک جگہ آتی ہے جو کافی زیادہ کھلی ہے اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو اس دور میں یہ جگہ ہے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھی اس کے چھت سے اور اس کی ہٹوں سے ہمیں تازہ لگا سکتے ہیں یہاں سے آپ کو بیرونی منظر نظر آ رہا ہوگا یہ وہ راستہ ہے جو اس مقبرہ کے نیچے تیخانے میں موجود عبدالنبی خان کی قبر تک روشنی کے حصول کے لئے بنایا گیا تھا یعنی روشندان کی صورت اس راستے کو بنایا گیا تھا یہ قبریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ دوسری جانب کا روشندان جو کہ ابھی اپنی اصل حالت میں ہی ہے اور جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا وہ تقریباً کافی زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے یہاں سے آپ کو اندر یہ روشنی کم ہونے کی وجہ سے یہ قبروں کا نظر آنا کافی زیادہ مشکل ہو رہا ہے اور اگر بیرونی منظر دکھائیں تو یہاں آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی چند اینٹے جو کہ اتاری جا چکی ہیں بعض ماہرین سارے قدیمہ کے نزدیک عبدالنبی خان جو تھے وہ بادشاہ اورنگزیب اور شاہ جہاں کے اندر گورنر وزیر آباد بھی رہ چکے ہیں اور چونکہ دیکھا جائے تو یہ اس جگہ کا جو راستہ ہے وہ انڈیا کے شہر امریتسر سے قریباً ہی ملتا جلتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے وہ سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا چونکہ لاش کافی یہاں سے اتنی دور لے جانا ممکن نہ تھی تو انہیں یہی دفن کر دیا گیا اور ان کی یاد میں یہ جو ایک مقبرہ ہے ان کی قبر کے اوپر تعمیر کر دیا گیا مقبرے کے جو تیہ خانے میں قبر ہے وہ تو تیہ خانے میں موجود تھے لیکن جو مرکز تجلیات جیسا کہ داتا صاحب میں بنایا گیا ہے ویسا ہی ان کی قبر کے اوپر بھی بنایا گیا تھا جہاں پہ لوگ آتے تھے فاتحہ خوانے کے لئے چونکہ ابھی وہ تو تقریباً ختم ہو چکے اندر کے مناظر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں تو ابھی یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ ابھی بھی اللہ کا ایک بہت ہی نیک بزرگ مانتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں اور ان کے لئے فاتحہ خوانی وغیرہ کرتے ہیں دیکھا جائے تو یہ فن تعمیر کا بہت ہی عظیم شاہکار ہے جسے انتظامیہ نے اسی حالت میں خستہ حالت میں چھوڑ دیا اور ابھی یہ تقریباً ختم ہونے کی حالت کو پہنچ چکا ہے ایک طرف کا مناظر بھی ہم نے آپ کو دکھایا اور وہ دیواریں بھی آپ کو دکھائی جو کہ بلکل ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی تھی اور ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ دور سے ہی یہ کتنا خستہ حالت میں نظر آتا ہے اور یہ دیکھا جائے تو یہاں پہ نزدیک دور دور تک کوئی بھی رہائش نظر نہیں آتی چونکہ یہاں سے گاؤں بھی تقریباً یہ آدھا کلومیٹر دوری پر واقع ہے یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور ابھی بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ کچھ قبرے بھی بنائی گئی ہیں جہاں پہ لوگ اپنے پیاروں کو دفن کر کے جاتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ مقبرہ اپنے اروج کے وقت میں تاج محل کا مقابلہ کیا کرتا تھا آپ نے اب دیکھا کہ اس پہ کتنے اچھے طریقے سے نیلی اور پیلی ٹائلوں سے سجاوٹ کی گئی تھی دوستو یہ تھی کہانی اب تک کی اس مقبرے کے بارے میں اور اس مقبرے کے نیچے جو عبدالنبی خان صاحب کی قبر ہے جو یہاں پہ دفن ہے ان کے بارے میں تو دوستو اگر دیکھا جائے تو یہ جتنی بھی کہاوتیں ہیں ان میں سے کسی کہاوت میں بھی حقیقت کا نظر نہیں آتا لیکن بعض مہارین اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ ان میں سے یہ جتنے بھی واقعات ہوئے یہ ایک ہی دور میں ہوئے تھے تو ابھی ہماری اس پر مزید ریسرچ بھی جاری ہے چونکہ دوستو ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے ہماری بہت محنت ہوتی ہے اور یہ جتنے بھی اسٹوریکل پلیسز ہیں جتنے بھی تاریخی مکمات اس کی متعلق جو سٹوری ہوتی ہے اس پر بھی ہماری بہت زیادہ محنت ہوتی ہے تو کافی زیادہ لوگوں سے ہمارے رابطے بھی ہوتے ہیں باز جگہ ایسی ہوتی ہے جن کے ابھی بھی وارث موجود ہیں اور ان سے بھی ہم رابطہ کرتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ ایسی طرح ہم آپ کو پاکستان کی جتنی بھی اسٹوریکل پلیسز ہیں اس سے اگاہ کرتے رہیں گے اور ان کے سٹوری آپ کو بتاتے رہیں گے ان کی جتنی بھی داستان ہیں وہ ہم آپ کو سناتے رہیں گے تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو گزارش ہے آپ سے کہ ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں جس طرح آپ نے پچھلی ویڈیوز میں ہمیں سپورٹ کیا تو انشاءاللہ اگلے سائیگنٹ میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور اپنا خیال رکھے گیا اللہ حافظ موسیقی موسیقی